اسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ خوش رہا خوش رکھیں اپنی سوشیس ان کو صاف رکھیں درود شریف دپریشن کی دواب کیسے ہے؟ درود شریف کا ترجمہ اگر دیکھیں تو کچھ اس طرح بنتا ہے اے اللہ درود بھیج حضرت محمد پر اور ان کی اولاد پر اس کلام یعنی درود میں ہم دو حضرتیوں کا ذکر کر رہے ہیں ایک اللہ پاک اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسلسل اور بار بار ان دو حضرتیوں کا ذکر اپنے زبان سے کرتے ہیں ذہن میں توجہ کے ساتھ یعنی جب درود پڑتے ہیں تو ہمیں ان دونوں حضرتیوں کی وجہ حاصل ہوتی ہے دونوں کے اورا کا نور اور شفا والی انرجی ہیلنگ انرجی ملکتی ہے انبارات ملتے ہیں جو ہماری ڈپریشن کو ہیل کر کے ختم کر دیتے ہیں زیادہ فائدہ تب ہوگا جب ہم توجہ اور اور دیہان سے درود شریف پڑیں گے اگر درود تنہائی میں توجہ اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے اللہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکون ہے اور آپ تینوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں تو یقین جانے ڈپریشن فوراً ختم ہوتا چلا جائے گا بلکہ درود پڑھنے کا اصل لفظ اور روحانی سرور سرور تب ہی نصیب ہوگا درود شریف کیوں زیادہ نہیں پڑھا جاتا استغفار کرنے سے گناہ مٹھتے ہیں کوئی اور کلام پڑھنے سے نکیہ ملتی ہیں کسی دوسرے کلام سے براہ راست درجات بلند نہیں ہوتے بلکہ گناہ مٹھے اور نیکیوں کی تعداد زیادہ ہونے سے آئیسہ آئیسہ درجات بلند ہوتے ہیں جبکہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس سے براہ راست درجات بلند ہوتے ہیں درود پڑھنے سے گناہ مٹھتے ہیں نکیہ ملتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں چونکہ درود پڑھنے سے ہماری نفس کے براہ راست روحانی درجات بلند ہوتے ہیں اس لیے درود زیادہ نہیں پڑھا جاتا اتنا ہی پڑھا جاتا ہے ہم براہ راست بلندی درجات کا زور اٹھا سکیں مسلسل درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہماری ذات نفس اور دینے میں بلندی درجات کے حصول کے لیے کچھ تغییر اور اپگریڈیشن ہوتے ہیں اپڈیٹس انسٹال ہوتی ہیں آپ لوگوں نے جب کمپیوٹر پر ہیوی اپڈیٹس انسٹال ہو رہی ہوں تو کمپیوٹر کی سپیک کم ہو جاتی ہے رک رکتنے لگتا ہے اسی طرح درود پڑھنے سے ہماری ذات کی اپگریڈیشن ہوتی ہے اور ڈی این اے سپیریئر کی اپڈیٹس انسٹال ہوتی ہیں تو ہم سے ایک خاص مقدار سے زیادہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا زبان ساتھ نہیں دیتی سینہ بھاری ہونے لگتا ہے اور طبیعت بوجر میں لگتی ہے لیکن جیسے جیسے انسان مسلسل درود پاک پڑھتا جاتا ہے تو آہستہ اس سے زیادہ ہونے لگتا ہے روح اور نفس طاقتور ہو جانے لگتے ہیں جسم درود شریف کے انبارات کو برداشت کرنے لگتا ہے در حقیقت درجات بلند ہو جاتے ہیں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی جاتی ہے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ